لا قبائے اور جس نے بھی اس کے دین کو چھوڑ دیا جس نے بھی اس کی حکم کو چھوڑ دیا فَلَنْ يَذُرَّ اللَّهَ شَيْئًا اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے نقصان اس انسان کا ہے جس نے اس کے دین کو چھوڑا وسید اللہ الشاکرین اللہ تعالی شکر کرنے والوں کو جزا دیتے میرے انتہائی قابل قدر ساتھیوں آج یہاں پر حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کے زندگی کے مختلف پہلوں پر علماء کرام روشنی ڈال رہے ہیں ہمیں یاد ہے کہ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کے زندگی میں مشینی زبحہ کا ایک مسئلہ آیا تھا جس پر کراچی کے اور ملک کے دیگر حصوں کے علماء کرام نے اس کو جائز قرار دیا تھا لیکن حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے اس کو جائز نہیں کہا اختلاف کیا اور جب حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کراچی گئے تو وہاں حضرت بن نوری صاحب رحمہ اللہ کی موجودگی میں علماء کرام نے اس مسئلے پر بحث کرنی چاہیے تو حضرت مفتی صاحب نے اس مسئلے کے جواز کے خلاف جو فتوہ دیا تھا اس پر جب دلائل دیئے بات کی بہت بڑی لمبی بات ہے لیکن میں مختصر کروں حضرت بن نوری صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت مفتی صاحب آج جو توجیح آپ نے بیان کی ہے ہم نے اس پہلو پر نہیں سوچا اور واقعا تن اور میرے محترم ساتھیوں وہاں کے تمام علماء کرام نے اپنے اس فتوے سے رجوع کیا اور حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کے رائے کو مقدم سمجھا تو حضرت بن نوری صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم اس میدان میں ہیں تو ہماری علمی وجاہت ہمارا علمی مقام مضبوط ہوگا لیکن آج آپ کی گفتگو کے بعد پتہ چلا کہ ہم تو آپ کے طالب علموں میں سے میرے محترم ساتھیوں نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک زمانہ تھا جب ہم اپنے آپ کو سیاست کا استاد سمجھتے تھے لیکن جب حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ اس میدان میں آئے تو کہتے ہیں مجھے فخر ہے کہ میں نے ان کی شاگردی اختیار کیا میرے محترم ساتھ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کو جس پہلو سے بھی کسی نے جانچنے کی کوشش کی ہے اس نے ہر اس پہلو میں مفتی صاحب کو مکمل پائے ہم نے ان کو گھر کے ماحول میں دیکھا ایک شفیق باپ کی طرح دیکھا ایک تربیت کرنے والے باپ کی طرح دیکھا اور آج ان کو اس دنیا سے گئے ہوئے چوالی سال ہونے کو ہے لیکن الحمدللہ سمع الحمدللہ آج بھی کارکنوں کے دلوں میں وہ زندہ ہے آج بھی کارکنوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت ہے تو میں آپ تمام حضرات کی خدمت بھی عرض کروں گا کہ یہاں ایک جمع غفیر ہے تمام حضرات حضرت مفتی صاحب رحم اللہ نور اللہ مرقدہو ان کی مغفرت کے لیے دعا ضرور میرے محترم ساتھیوں کو سیاسی میدان میں حضرت مفتی صاحب رحم اللہ نے جو مقام حاصل کیا اور پھر ہمارے قائد جمعیت نے انہی خطوط پر جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کو ڈال کر جس سیاسی سوچ اور فکر کے مطابق کارکن کو کی جو رہنمائی کر رہے ہیں آج یہ جمع غفیر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جمعیت علماء اسلام اپنے نہج پر اسی طرح قائم لیکن شاید ہمارے ملک کے اندر کہا تو یہ جاتا ہے کہ جمہوریت ہے کہا تو یہ جاتا ہے کہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہوتے ہیں لیکن ہم نے گزرشتہ انتخابات میں دیکھا ہے کہ ملک کے جمہوریت کے ساتھ ملک کی سیاست کے ساتھ جو غداری اور جو جرم جرنیل کرتے ہیں شاید سیاسی لوگ وہ جرم نہیں کرتے ہیں حلان کے ملک کے قیام میں ملک کے بنانے میں ذرہ برابر ان جرنیلوں کا کوئی کردار نہیں ہے اس ملک کے بنانے میں یہاں کے مسلمانوں کا کردار ہے اس دھرتی کی آزادی کے لیے علماء کرام نے قربانیاں دیں ہیں لیکن آج یہ جرنیل اپنے آپ کو پاکستان کے سیاہ و سفید کا ملک سمجھ بیٹھے میں آج اس جمع غفیر کی وساطت سے ان جرنیلوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ سیدھے ہو جاؤ سمجھنے کی کوشش کرو ورنہ اگر اس جمع غفیر کے سامنے پہلے نہ کوئی جرنیل ٹک سکا ہے نہ تم ٹک پاؤ گے حوام نے بنایا ہے اور اس میں کردار میرے محترم ساتھی و علماء کرام کا بھی ہے حضرت مفتی صاحب رحم اللہ نے سنتِ حتر کا آئین بنانے میں جو کردار ادا کیا ہے اور اس میں ختمِ نبوت کے مسئلے میں جو کردار ادا کیا ہے آج اسی نسبت سے قائدِ جمعیت نے اس ملک کے آئین کو بچانے کا کردار ادا کیا ہے آئینی تربیم کے حوالے سے ہو یا ختمِ نبوت کے حوالے سے ہو یا سپریم پورٹ کے ججوں کے فیصلوں کے حوالے سے ہو ہماری جماعت کی قیادت نے جو کردار ادا کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو بنانے والے بھی علماء کرام تھے یہ عوام تھے اور اس ملک کو بچانے والے بھی علماء کرام ہیں اور جمعیت علماء اسلام سنتِ حتر کے آئین کو بنانے میں اگر حضرت مفتی صاحب رحم اللہ کا کردار تھا تو آج اس ختمِ نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے کردار قائدِ جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ہے لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ عام انتخابات میں جمعیت علماء اسلام کو جس طرح کنارے لگانے کی کورچت کی جاتی ہے ان جرنیلوں سے کہنا چاہتا ہوں آج آ کر اس اجتماع کو دیں میں تو اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں لیکن ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں جرنیلوں کو اس ملک میں فیصلے کرنے والوں کو کہ جمعیت علماء اسلام کو اس پر مجبور مت کرو کہ جمعیت علماء اسلام انتخابات کے راستے کو چھوڑ کر انقلاب کا راستہ اپنائے وہ پارلیمنٹ کے راستے کو چھوڑ کر کسی دوسرے پر دوسرے راستے پر چلنے کا فیصلہ کرے اس سے پہلے ہوش کے ناخن لو اور اس ملک کے مستقبل کو حقیقی معنوں میں قوم کی نمائندوں کے حوالے دیں اور اگر آپ لوگ ایسا نہیں کرتے تو آپ کے کردار کی وجہ سے پہلے بھی یہ ملک تو لخت ہوا ہے اور آپ کے کردار کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر اس ملک میں درڑیں ڈالی جا رہی ہیں لہذا جہاں ہو وہیں رک جاؤ اور قوم کے صحیح نمائندوں کو اس ملک کے مستقبل کی طرف جانے دو میں جمعیت علماء اسلام جس ان کا تہدل سے شکری آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس نازت موقع پر حضرت مبت صاحب رحم اللہ کے نام سے آج جس اجتماع کا انعقاد کیا ہے اللہ تعالی ہمیں جمعیت علماء اسلام کی قیادت میں حقیقی معنوں میں جمعیت کی طرف جانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی جمعیت علماء اسلام کو یہ توفیق بخشے کہ جمعیت علماء اسلام نے اس ملک کے بنانے میں جو کردار ادا کیا ہے اس ملک کے مستقبل کو سوارنے میں بھی اس کا کردار آئے میں آخر میں ایک مرتبہ پھر جمعیت علماء اسلام صبح سن کے ایک ایک ورکر کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اللہ تعالی ان کی زندگیوں میں برکت نصیب فرمائے اور آئے ہوئے تمام مسلمانوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اللہ تعالی آپ کے گھروں کو دین سے آباد کرے اللہ تعالی آپ کے بچوں کو بھی جمعیت علماء اسلام کی قیادت میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين اللہ تعالی محمود تیری عزیز